سب یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جسٹن ٹوڈو صاحب انہوں نے جب اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مدہ میں نے پرائم منسٹر آف انڈیا یعنی ناموڈی جی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا اور موڈی صاحب کی طرف سے مطلب پی ایم آفیس آف انڈیا کے آفیس سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے خالستان والے جو سپورٹر ہیں ان کا مدہ کینیڈا کے ساتھ اٹھائے جی ٹونٹی میں اور یہ کہا جا رہے کہ اس وقت بھی کافی گرمہ گرمی رہی دونوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ آپس میں ان کی بات بھی نہیں ہوئی اور ایسا لگا کہ دوسرے سے دور رہے حالانکہ ہم نے دیکھا موڈی صاحب پڑے اٹھلی کی جو پرائم منسٹر تھی یا پھر جو بائیڈن صاحب تھے محمد بن سلمان صاحب تھے ان کے ساتھ جو ویڈیوز اور پکچرز آئیں تو وہ بڑی مطلب بڑے حس رہے ہیں اور بڑے مطلب بہشاش بہشاش خوش نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جیسے فیس پہ وہ سٹیپنس ہے اور پتہ نہیں وہ آئی ڈونٹ نو دیٹ لیکن یہ تو خیر ان کو پتا ہوگا ہے ان کے آفیس کو بتا ہوگا ہے کہ کس طریقے سے ان کو دیل کرنا یا نہیں کرنا تھا تو یہ مدے جب اٹھائے جاتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر پھر رییکٹ بھی ہوتا ہے فورن آفیس آف کینیڈا فورن آفیس آف انڈیا رییکٹ کرتا ہے لیکن اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ انڈیا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں یا ان لوگوں کو نکال دیں یا جو بھی ان کا پروسیجر ہو سکتا ہے according to the Canadian law یا پھر انڈیا law تو خیر ان کے اوپر پھر نہیں بنتا لیکن تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ان کے ساتھ وہ مسئلہ اٹھاتے ہیں موجی صاحب کے سامنے موجی صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ غلط کرنے تو کیا سین کیا ہے مطبع یہ پھر problem sort out کیسے ہوگا دیکھیں problem یہ نا یہ transactional نہیں ہے یہ ideological problem ہے conceptual problem اس کو آپ factually attend کرنے جائیں گے تو سمجھ ہی نہیں رہے west کا جو freedom of speech and expression ہے اور جو non west countries کا freedom of speech and expression ہے اس کی sensitivities اور content الگ الگ ہے west کا freedom of speech and expression آتا ہے جس کی جڑ میں ان کا constitutional governance ہے مطبع انہوں نے freedom of speech and expression کے تھو اپنے biblical جو governmental mechanism تھا اس کی برائیاں کریں مطبع اس کا critical analysis کرا critical analysis کے تھو انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کریں جس کا نام جیسے true treatise of government classical example ہے جس میں کیسے یہ بات establish کی جان لاؤک نے کہ آپ اگر adam کے ونشج ہیں تو آپ کو legitimacy of government نہیں ملتی ہے legitimacy of government لوگوں سے ملتی ہے ایک پورا انہوں نے analysis کیا کہ inheritance government کا مطلب ہوتا ہے inheritance and all that اس کو اب آپ پڑھیں گے تو west جو freedom of speech and expression کو بہت dear hold کرتا ہے چونکہ یہ جو renesia ہے یہی freedom of speech and expression ہے جب ڈاروین یہ کہنا چاہتا تھا کہ there is a evolution تو اس کو ڈر نہ ہوگی کوئی creation theory کا believer ہے اور وہ اس کی جان لے لے گا تو west کا جو freedom of speech and expression ہے یہ ان کے لیے non negotiable ہے question یہ آ رہا ہے کہ اس کا content کیا ہوگا اب جسٹن ٹوڈو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر freedom of speech and expression میں خالستان جندہ بات کے باتیں کر رہا ہے تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے چونکہ دیکھئے سکوٹلینڈ کا بھی وہ freedom وہ referendum کروا دیا تھا جو وہاں کے brown president تھے پرائم منسٹر تھے کیمرون جیمز کیمرون سوری کیمرون پرائم منسٹر کیمرون انہوں نے کروا دیا تھا انہوں نے یہ بھی کوئی کے اس حق پہ چلے گئے تھے تو ان کا جو آئیڈیا ہے understanding ہے freedom of speech and expression کو لے کر کے وہ انڈیا سے یا west سے یا جو ہماری societies ہیں ان سے تیلی نہیں کہتا جیسے اسلامی ملک ان کو بار بار کہتے کہ freedom of speech and expression کے اندر میں چارلی ابڈو نہیں آ سکتا freedom of speech and expression کے اندر میں قرآن کا burning نہیں آ سکتا that is unacceptable non-negotiable بردوان نے بھی united nation میں بولا exactly تو point یہ ہے کہ اب europe جو ہے یا جو west ہے اس کے لیے freedom of speech and expression ایک دم دوسری چیز ہے وہ اس کے ساتھ جیسے بھی uk کا hate speech آپ law پڑھ لیں hate crime جس کو وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی کے رنگ پہ گالی دو اس کے نسل پہ گالی دو اس کے color پہ گالی دو اس کے nationality پہ گالی دو تو وہ سب hate crime ہے religion کو out رکھا ہے یعنی کسی کے religion کو گالی دو تو وہ hate crime نہیں ہے آپ سمجھ دیں ان کا یہ sensitivity ہے وہ نہیں اس پہ negotiate کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بھی مجھا کریں جیسے sweden نے جب قرآن کو burning کی اجازت دی اس کے دیڑ افتے بعد انہوں نے bible burning کی بھی اجازت دے دی ٹھیک ہے نا تو point یہ کہ اب جو اسلامی ملک ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بھائی تم اتنا کیسے ہو جاتا ہے freedom of speech and expression میں religious sanctity religion اس کے باہر ہے دائرے کے ہمارے ساتھ سیم چیز ہے کہ انڈیا کی territorial integrity جو ہے وہ freedom of speech and expression کے دارے میں نہیں آئے گی criminal actions freedom of speech کے دارے میں نہیں آئے گا کہ آپ انڈیا کو توڑ دے کی بات کریں اس پہ action کریں اور کہیں کہ یہ تو freedom of speech and expression آپ کروا لیں this is non negotiable for us یہ ہماری sensitivity ہے تو Trudeau آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ terrorist کو وہ terrorist activity کریں اور انڈیا میں اس کا fallout ہو اور آپ اس کے لیے investigation بھی نہ کرو تو آپ انڈیا کے internal matter میں interference کر رہے ہو انڈیا آپ کے matter میں interference نہیں کر رہا ہے you cannot become a safe haven for vegabounds for looters and terrorists یہ تو ان کو decide کرنا پڑے گا کہ انڈیا کے لوگ وہاں جا رہے ہیں Canadian لوگ انڈیا میں نہیں آ رہے یا انڈیا کسی European یا white Canadian کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا ہے so that's what he needs to understand there's a sensitivity behind Kalistan and then Trudeau for some inexplicable reasons doesn't understand it وہ اس کو سمجھ جائے نہیں چاہتے ہیں اچھا اب ایک last بات آپ یہ دیکھیں فکر بھائی جب ہمارے انڈیا یہ anti farmer یہ sorry جو agricultural reforms ایک بھائی گیا اس میں جو farmer کا وہ ہوا یہ Trudeau صاحب نے تین بار یہ بیان دیا کہ farmer کو حق ہے وہ اپنا وہ کریں کہنا میں protest کرے اور اگدم گندہ تھا وہ اس میں بہت سارے crime ہوئے بہت کچھ ہوا لیکن government of india نے اس کو کم سے کم میرے خیال سے کچھ چاہ پانچ مہینہ برطاق کیا ٹھیک ہے نا بعد میں وہ پھر government of india step back کری اور انہوں نے وہ سارے law ہی revoke کر لیا repeal کر لیا وہ سارے law اتنا بڑا step لیا یہ Trudeau اس میں ہم کو سمجھا رہے تھے کہ freedom of speech and expression ہے بھائی agricultural act جو تھا وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے تا all over india کے لیے لائے گیا تھا anyway جب یہ کام جب ان کے یہاں پہ similar یہ protest ہوا vaccine کے لے کر کے جو truckers نے کیا تو ان کے اب اوپر انہوں نے emergency act لاغو کر دیا انہوں نے emergency power constitution کی invoke کری اور سارے کے سارے truckers کا financial جو وہ bank account تھا اس کو seize کر دیا ان کو arrest کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی مضبط vaccine کے اگر میں vaccine کے اگر 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 protest ہو رہا ہے تو وہ freedom of speech کا part نہیں ہے وہاں پہ تم جو emergency power use کر ہوگے constitution کے اور india میں اگر جو agriculture law لائے گیا جو کی reform for the purpose of reform جو کی electoral promise تھا موڈی گورنمنٹ کا اس کو تم کہہ رہا freedom of speech and expression so for some inexplicable reasons Trudeau has been inimical to india's sensitivity تو یہ Trudeau کی Trudeau کو ہی سمجھنا پڑے گا you can't have double standard just because you happen to be a white white woke yeah you're right اچھا ڈوک صاحب ایک چیز ہمیں یہ بھی سننے میں مل رہی ہے کہ بھئی آج کا بھارت ایک اور طرح کا ہے آپ اگر سوچ رہے تھے کہ آج سے دس سال یا بیس سال پہلے والا بہارت تھا جس کے اوپر وہ شاید مطلب توڑا سا soft قسم کا اور اکتا تھا ہا decision دیتا تھا اگر آپ کچھ کرتے تھے تو سمجھاتا ہو جاتا تھا اب وہ نہیں ہے اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کے ساتھ اسی کا ڈبل آپ کو response ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ expel کریں گے کسی کو ہمارے ڈپلومیٹ کو اور اس کے برلے میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا واقعی ایسا دیکھیں میں کہوں گا بھارت پہلے بھی ایسا کر چکا ہے بی بی سی کو بین کر چکا ہے بھارت 1976 میں بہت پہلے ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے پوائنٹ یہ ہے فکر بھائی کہ اب انڈیا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا territorial integrity کا matter sensitive ہے بھئی ہم جیسے ہم تو کسی کی religious book کے burning کا ویروت کرتے ہیں انڈیا نے اس مجھے پہ جا کر کے پاکستان کے ساتھ جنرل assembly میں بھی بوٹ کیا تھا بلکل اور یہ بہت بڑی بات تھی پاکستان نے بہت اٹھایا گیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کا ساتھ یہ کہتا ہے اگر اس جگہ پہ انڈیا ہوتا تو کیا پاکستان ساتھ دیتا وہ تو آ گیا نا بھٹو صاحب تو آ کے بولنے لگے کہ انڈیا ایسی country ہے بھٹو صاحب نے تو نہیں جائے کرواتا ہے پوائنٹ آپ سمجھ میں آ گیا ہے بھئی freedom of speech and expression کے دائرے میں ہم مسلم جو states ہیں ان کی sensitivity کو سمجھ دیں کیا جرورت ہے بھئی ان کو reform لانا ہے وہ اپنے اندر لائیں گے لیکن آپ کسی کی feeling کو کیوں hurt کر رہے ہیں کیوں جلا کر رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے نا کہ بھئی آپ سامنے والے کو یہ بھلے کہیں کہ بھئی ہمارے آ کر کے ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے practice یہ بھلے کر لو لیکن بھوک جلوا دینا hurt ہوتے اور ایک دو لوگ نہیں ہے millions of people ہیں جو hurt ہو رہے ہیں کیوں کر رہے ہو یہ ایسا اس action سے کیا مل جاتا ہے تمہیں اگر وہ burn ہو گئی تو اس سے کیا مل جائے گا کچھ گھنٹہ ملنا تو ہے نہیں سوائے اس کے لوگوں کی feelings کو مگر آپ کہہ رہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں Europe کے ساتھ اسی لیے 2006 میں یہ کہ کہنا میں آپ کا UK نے law بنایا مگر UK نے بھی religion کو نہیں include کیا یہ بات تو آپ ان کو مانیے ہی مانیے religion کو نہیں include کیا انہوں نے hate speech میں انہوں نے کا religion کے against میں آپ بولیں گے کچھ بھی اس کو hate speech نہیں مانے گے so there is a sensitivity but I think یہاں پہ Trudeau جو ہے وہ international law کے بھی against میں ہے انہوں نے ایک speculative allegations کر دیا diplomatic norms کو بھی توڑا انہوں نے even the west is not going to stand with Trudeau for simple reason کی یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ انڈیا کی territorial sensitivity سے related ہے اور NATO کا action وہ دیکھ چکے ہیں جو آج Ukraine میں ہو رہا ہے وہ اسی لیے کہ یہ NATO کو رشیہ کے ایک دم گلے کے اندر ٹھونس دینا چاہتے تھے they shoved NATO to east of the Europe اور انہوں کا یہ نسیجہ آیا ہے so اگر یہ کام یہی کریں گے Justin Trudeau اور انڈیا کہیں اگر shift ہو گیا وہ رشیہ کی اور soft corner ہوگا کیونکہ رشیہ تو یہ اس کو بھنائے گا وہ تو بیان دے گا انڈیا کے favor میں کہ دیکھ لو یہ تو اسے کہ تم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہو تو تمہاری territorial integrity کے لئے نہیں کھڑے ہونے جا رہے تو اس لیے اور ویسے بھی Brits strong ہو رہا ہے یہ non western جو fronts ہیں وہ کھوتے جا رہے ہیں اور رشیہ کے سارے sanctions fail ہو گئے backfire ہو گئے دو سال سے لڑائی چل رہی ہے رشیہ کا کوئی بان نہیں باقا کر پائے آپ فائدہ کیا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس لیے یہ جو ان کے جو five eyes ہیں مطلب کہ australia new zealand canada united kingdom and usa جو کی intelligence share کی countries ہیں they will also وہ اتنا ہی بیان دیں گے investigate کر لو وہ تو کوئی بھی بولے گا ہم بھی کہیں گے انڈیا کی investigate کرو اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ بالکل اسی point پہ میں آ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ US کے لیے UK کے لیے australia کے لیے new zealand کے لیے پورے europe union کے لیے middle east کے لیے انڈیا کی importance بتا ہے سب کو بلکہ بہت clear ہے اور g20 کے بعد اور زیادہ clarity اس چیز میں آئی ہے تو کیا ہو سکتا ہے کیونکہ as a g7 member pressure ڈالنے کے tactics کے طور پہ یہ US اور یہ باقی لوگ استعمال کر سکتے ہیں اندوستان کے خلاف یا وہ چیز بھی نہیں چلے دیکھیں g7 کر سکتا g1 نہیں کر پیدا caridizer individual نہیں کر سکتا caridizer نے یہ tactics تو play کی وہ تو پہلے g7 کے لوگوں سے جب bilateral meeting کی ہے g20 کے sideline پہ انہوں نے سب سے کہا یہ parliament میں جانے سے پہلے انہوں نے بقیدہ lobby کری تھی کہ بھئی جو ہے انڈیا کو criticize کرو یا ہمارے ہاں پہ انہوں نے یہ جو ہے ایک state sponsored assassination کرایا forgot سے کیا تم کس سے کہہ رہے ہو جنہوں نے اسامہ بل نادن کو بھوسکے مار دیا پاکستان کے اندر تم ان سے کہہ رہے ہو کہ یہ targeted killing کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنرل جنرل کاسمی کو مروا دیا آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ targeted targeted killing کا تم وہ کرو مذہب امریکہ is notorious nato is notorious for targeted killing انڈیا تو targeted killing کرتا ہی نہیں ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ targeted killing کا تم مذہب you guys have championed the cause of targeted killing صداح محسین کیا تھا targeted killing نہیں تھا وہ بچانے کی گلتی کیا تھی گرنر قدافی گرنر قدافی ان کو لیبیا کو برباد کر دیا تم نے صداح محسین کی کیا گلتی تھی تم نے بنایا تھا بات پارٹی وہ آدمی پراکورا نہیں تھا اور اگر اس نے قرآن پر چڑھائی کی تھی تم نے اس کو جنرل اسیمیل سیکیورٹی کاؤنسل ریزولیشن لے کے ویروت کر دیا تھا بات ختم ہو گئی تو اس کو پرسند بنانے کی کیا جوہت تھی اس country کو آج اراق کی حالت کیا ہے اس کو تم نے اس میں ڈال دیا بھئی وہ matter تم کو صداح محسین نہیں پسند تھا وہ matter صداح محسین اور اس کے لوگوں کے بیچ کا تھا اراق کے لوگوں کے بیچ کا تھا اراق کے لوگوں کو نہیں پسند تھا اور ریولٹ کر دیتے تم کون ہوتے ہو لوگوں کو بتانے کہ ہم ڈیموکرسی دینے آئیں گے اور weapons of mass destruction کا جھوٹ بول کر کے تم نے اراق کو آج اراق آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ تبھی تو پنپا جب اراق میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھا صداح محسین کے سمیہ میں فقر بھائی اراق سے لوگ آتے تھے بھر بھر کے پیسہ لے کر کے ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ مزدوری کرنے کے لئے اراق جائے کرتے تھے جس طرح ہی ہوئے ہی سعودی ریویہ میں جاتے ہیں same like that اراق was a very prosperous place بھائی بڑے اچھے لوگ تھے وہ اور آج دیکھ لیجئے اراق میں سب سے زیادہ death ہوئی ہے food for oil پروگرام کے نام پہ absolutely سب سے زیادہ بچے مرے ان کے یہ ویسٹ کے یہ سب کہہ رہے یہ دنیا کو صفان ہے کہ تم freedom of speech یا تم کچھ practice کرو یہی بات رشیہ بھی کہتا ہے کہ رشیہ اگر یوکرین میں white مر رہا ہے تو تمہیں درد ہو رہا ہے لیکن کوئی arab مر رہا ہے اور مسلمان مر رہا تو تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے تب تمہیں خوشیاں ہو رہی ہیں جتنے تم نے targeted killing کیے ہیں یہ پاکستان کے border پہ افغانیوں کے اور طالبانوں کے اس کا تو کوئی record نہیں نہیں ہے میں تو اس سے میں سکتا تھا کہ ہر دوسرے دن کسی بوڑھ آ دیئے تو کبھی سٹوڑ آ رہے ہو کبھی سٹوڑ آ رہے ہو پانچ سو سے زیادہ ڈرونز حملے ہو چکے ہیں پانچ سو سے زیادہ تو بتائیے اور یہ کیوں کر رہے تھے ان کے freedom of speech and expression نہیں ہے اگر طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو یہاں نہیں برداس کرنا چاہتے ہم جو ہے western democracy یہاں نہیں چاہتے تو یہ ان کا freedom of speech and expression نہیں ہے how it is different from saying کہ ہم خالستان کو الگ چاہتے یہ بھی تو same ہے نا ایک آمی کرا western democracy نہیں چاہتے that's true امریکہ that's true اسرائیل ہم arab لینڈ پہ اسرائیل نہیں چاہتے تو آپ اگر اس کو سمجھتے ہو کہ یہ terrorist act ہے اگر آپ کے لئے ایران ایک روغ نیشن ہے بکاوز کہ وہ اسرائیل کو صفائے ہستی سے اٹھا دینا چاہتا ہے یا وہ اسرائیل کو توڑنے کی بات کر رہا ہے یہی بات تو پھر وہ بھی کر رہا ہے نا خالستانی double standard لگا رہے ہو تو یہ ان کو یہ g7 کو ان کو اگر convince کرنے کی power ہوتی تو وہ g20 دیکھ جاتا the success of g20 was a snub to Trudeau and that's why ان کو parliament میں جا کر کے یہ بات اٹھانی پڑی کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تو انہوں نے parliament کے floor پہ بول دیا floor پہ بولا parliament کے اگر guts تھا تو باہر بولتے تو so that you could have been sued اب آپ نے privileges کا آر لے لیا کہ کچھ بلکل اس پہ آپ کو اس کے اوپر کوئی مطلب کسی کوئی law آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا بلکل floor of the house اگر آپ کچھ بات کریں floor of the parliament آپ کچھ بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا امریکہ بڑے close ہیں یوکے والے بھی مطلب رجی سناک صاحب پرائم منسٹر ہیں انڈیا نیشنل رہے ہیں ان کے parents تو کیا کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی ایکسپ اسرائیل تو وہ ہم انڈوستان کے ساتھ وہ چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اثر پڑ سکتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ریشن بلوگ سے یا ریشیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں انڈوستان کے یہ بالکل لحصہ نہیں ہے لیکن وہ مزید جو امریکہ کی طرف گربت ہوئی تھی وہ کم ہو سکتی اور ریشیا اور چائنا اور اس ویجن کے ساتھ دوبارہ سے زیادہ جوڑ سکتا ہے انڈوستان تو آج انڈیا ریشیا کے ساتھ اس لئے کھڑا ہوا کیونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے مشکل سمیہ میں تو صرف ریشیا کھڑا تھا نا اور وہ تھی ہماری تریٹریٹوریل انٹیگریٹی ہم تو تریٹریٹری کے لئے لڑا ہی لڑے تب سے تو آج اگر تم نے پھر سے ویسٹ نے وہی قدم اٹھایا کی جو پہلے آپ اٹھا چکے ہو چونکہ ہماری تو ہماری تو رو نا یہ کیا اس پوائنٹ پہ اور مجھے کی بات میں آپ کو بات بتاؤ میں Canadian news channels کو دیکھا سب نے ایک دو کو چھوڑ کہ سب نے یہ حیلائٹ کیا یا word use کیا کہ he's a terrorist یا separatist یا criminal تو یہ وہ free hand نہیں دے رہے وہ جسٹin ٹوڈو کو because there is great amount of even frustration against Trudeau ki he's just a very nice sophisticated boy who doesn't understand eye of international foreign relationship so I think it will give impetus to conservative to form the government یہ جوا دستی بیٹھے بیٹھا اس نے لے لیا اپنے سر پہ it was a non issue he made it an issue which will be basically Canadian newspapers تھے انہوں نے بھی بڑی بھینجتی کی تھی جب یہ واپس آئے تھے وہ photo چھاپ دیا کہ this way out get out کوئی سب مان نہیں ملا and that that urged him so much کہ انہوں نے کہ ہم 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 name and shame کریں because جو یہ غصہ تھا exactly غصہ تھا یہ ایسا بھی نہیں پہلی بار ہوا ہے میں آپ کو بتاؤ یہ چار سال پہلے جب آئے تھے پنجاب اور ان کے ساتھ خالستان ہی آئے تھے تو جو ہمارے پنجاب پنجاب بھی انہوں نے وزیٹ کیا تھا ملنے سے منا کر دیا تھا انہوں کہ یہ چیز آدمی کے ساتھ آئے ہو اس آدمی سے نہیں ملیں گے اس کے بعد بھی اس مان نہیں 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 دو مگر تم کیا ہندرہ داندی کی ہاتھیا کی جاری گن چلا رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے کررر رس ہیں کا فوٹو لگا کر کہ یہ شہید ہے یہ is what you want to portray Canada as this is freedom of speech and expression incitement to violence is freedom of speech and expression is that what you saying Gurpathwan Singh Pannu آج کہ ہندو تم چھوڑ دو Canada نہیں تو ہم دیکھ لیں یہ freedom of speech and expression ہے so Trudeau has to decide where does he want to steer otherwise he has been isolated by G7 by G20 he will again be isolated no one is going to buy his story دنیا نے ایسا reaction نہیں دیا چار دن ہو گئے آج تو ایک اور کی حتیہ ہو گئی کچھ نہیں آیا دنیا سے بلکل 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 so he has been isolated بلکل بلکل رائی اور یقین اس وقت دنیا میں اندوستان کی بہت influence ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ میڈل رسٹ ہو وہ امریکہ ہو یا پھر یونائٹی کینگڈم ہو یورپی یونین ہو یا پھر آسٹریلیا جاپان ہو تو وہاں پہ ان کا بھی بہت اچھے تعلقات ہے لیکن اس کا impact long term پہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ freedom of expression اگر ہمارے ہاں ہو تو کہتے یہ violation ہو رہی ہے اور یہ بات کافی حد تک میں اگری کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں کوئی غلط کام ہو رہا long term یونیٹڈ نیشن یون جی ای این وال سیشن بھی چل رہا ہے وہاں پہ کیا impact ہو گا